گازہ میں پانی ختم ہو رہا ہے یہاں کے لوگ گندہ پانی نالی کا پانی پینے کو مجبور ہے سڑکوں اور کیمپوں میں کودے کے ڈھیڑ لگ گئے ہیں اس میں بیماریاں فیلنے کا بھی خطرہ پڑ گیا ہے اسپطالوں کی حالت بھی دن بے دن خراب ہوتی جا رہی ہے ہماس نے اسرائیل پر وعدہ کرنے کے باوجود پانی نہیں دینے کا روپ لگایا ہے گازہ پٹی میں لوگ کھارا پانی پینے کے لیے مجبور ہیں انہیں کودے کے ڈھیڑوں کے بیچ رہنا پڑ رہا ہے اسرائیل ہماس یود میں ان کی گھر نشٹ ہو گئے ہیں سواستہ سیوائیں بھی نہیں مل پا رہی ہیں یہاں لوگوں نے سمدر سے سٹے علاقوں میں کوئے کھوڑنا شروع کر دیا ہے یا پھر وہ گازہ کے اکلوتے ایکویفائر سے آنے والے کھارے پانی کو پینے کے لیے مجبور ہیں نیوز ایجنسی کے مطابق فلسطینی وارٹر آتھورٹیز نے بتایا کہ یود سے پہلے ہی اسرائیل نے بجلی اور ساف پانی کے اپورتی روک دی تھی یہاں کا 90% پانی پینے لائک نہیں ہے یو این کی فلسطینی شرنانتھی ایجنسی یو این آر ڈبلیو اے کے کمیشنر جنرل فلیپ لیزرینی نے بتایا کہ گازہ میں بجلی اور پانی ختم ہو رہا ہے سچ تو یہ ہے کہ گازہ کا گلہ کوٹا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس سمیں اپنی مانبتہ کھو دی ہے گازہ میں کیول ایک ایک ویفائر ہے وہ بھی سیویچ، کیمیکلز اور سموزر کے پانی سے دوشت ہے جو دس پیزدی پانی پینے لائک آ بھی رہا ہے اس میں یہ گندگی ملگی بھی آ رہی ہے اس کے چلتے یہ پانی کیول کپڑے دھونے لائک ہے یہاں کے قریب تیس لاکھ لوگ آج پڑوس کی صاف پانی کی سوویدھاؤں پر آشرت ہیں کئی پریواروں نے خود ہی کوئے خودنے شروع کر دیا ہے وہیں کچھ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ منڈر وارٹل خرید رہے ہیں باقی لوگ سستے فلٹر سے آنے والے پانی خریدنے کو مجبور ہیں ادھر حماس نے 16 اکٹوبر کو کہا کہ وعدہ کرنے کے بعد بھی اسرائیل نے گازہ کو پانی دینا شروع نہیں کیا ہے وہیں ایک اسرائیلی ادھکاری کا کہنا ہے کہ گازہ پٹی کے دکشنی علاقے میں پانی پہنچایا گیا ہے اسرائیلی اوجا منتری اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کے دیش کے بندگوں کو آزاد کرائے بنا یودھ نہیں رکے گا دوسری طرف سڑکوں اور کیمپوں میں کودے کے ڈھیر لگ گئے ہیں اس میں بیماریاں فینلے کا بھی ہی خطرہ بڑھ گیا ہے خان یونیس میں صفائی کرمچاری کی تحت کام کرنے والے ایک شخص نے کہا کہ اگر کچھرہ ایسے ہی بڑھتا رہا تو یہ بیماریاں اور مہاماری پیدا کرے گا وہی اسپطالوں کی حالت بھی دن میں دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہاں سواست سوبیدائیں ختم ہو رہی ہے اور مریضوں گھائلوں کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہے گھرابندی کے قارن دوائیاں اور ایدھن بھی نہیں پہنچ پا رہا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کیول بہت گمپیر مریضوں کی سرجری ہو پا رہی ہے کیونکہ سب کا علاج کرنے کے لیے سادن ہی نہیں ہے اسرائیل نے گازہ پٹی پر پوری طرح گھرابندی کی ہوئی ہے اس کی سیما پر اسرائیلی سینکو اور ٹینکو کو جمعبڑا لگا ہے گازہ میں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے نو دنوں سے چل رہے ہیں اس یود میں بھینکر ہوای حملے کیے جا رہے ہیں اس کے چلتے کئی گھر برپاد ہو گئے ہیں گازہ کے ادھکاریوں نے بتایا ہے کہ یہاں کم سے کم دوزار سات سو پچاس لوگ مارے گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر عام ناغرک ہیں ان میں سات سو بچے بھی شامر ہیں وہی قریب دس ہزار لوگ گھائل ہوئے ہیں یہ ہزار سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں مانا جا رہا ہے کہ یہ ابھی بھی ملبے میں دبے ہوئے ہیں